اجلاس میں دس نکاتی ایجنڈے پر قور کیا گیا وزیراعظم نے وزراء سے دو ماہ کی کارکردگی ریپورٹ طلب کر لی اجلاس میں وزیراعظم کے مفشیر ڈاکٹر اشترت حسین نے کابینہ کو بریفنگ دی ممنوع بورٹ اسلحائی لیسنس منسوخی کا نوٹفیکشن واپس لینے کا معاملہ بھی زیرے قور آیا وفاقی کابینہ نے ممنوع بورٹ اسلحائی لیسنس منسوخ کرنے کا نوٹفیکشن واپس لینے پر کمیٹی قائم کر دی وزیر مملکت پرائی داخلہ شہریار آفریدی کمیٹی کے سر پرہ ہوں گے کمیٹی ممنوع بورٹ اسلحائی لیسنس بحالی کے معاملے کا جائزہ لے کی وفاقی کابینہ نے کراچی کے مسائل کے حل کے لیے عالی اشتیاراتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے زرائے کے مطابق وزراء سرکاری ملاسبین کے غیر ملکی دوروں سے مطالق بھی حکمت عملی ترطیب دی گئی کابینہ کو الین جی ٹرمینلز کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ایرہ کے شہیمین اور ڈیپٹی شہیمین کے تقرر کا معاملہ جبکہ مختلف ممالک کے ساتھ معاہدوں اور مفاہمتی یاداشتوں کی منظوری پر بھی غور کیا گیا زرائے کے مطابق سی پیک پر قائم کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توصیق پر بھی بات چیت کی گئی وزیر خزانہ کی جانب سے اقتصادی صورتحال پر بریفنگ دی گئی وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے متعلق کابینہ کو آگاہ کیا